وَنُسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَادْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جیل کو دیتا ہے جو قول کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں تدائے کلانک وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمل کے لیے جنابِ صدد زیوکار تزئینِ قلب و نظر کے ذمہ دارو اُف کے علم کے درخشان ستارو خوابِ قبال کی تعبیر کے شاہکارو تحیدِ رسالت کے پرستارو السلام علیکم آج کے سمنظم اور تحسیم اور عظیم ایوان و فکر و دانش میں مجھے جس موضوعِ سُخَرْ پر لپکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل تھے اور آستے احسان ہوگے مشکل تھے اور آستے احسان ہوگے دشمن یہ دیکھ کر ہیڈان ہوگے رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پر کر مسلمان ہوگے جنابِ صدر اور میرے ہم مقبس ساتھیوں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا جنابِ صدر یقین مانئے جب یہ موضوع مجھے ملا دل کھلا دماغ سوچوں کا مرکز بنا جسم کا روہ روہ تازلہ ہوگی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبوی پر کچھ کہنے ہیں جنابِ صدر جب میں سیرت النبوی کا تذکیرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی بادی پر پتھر کھا کر بھی ان کے ہدائیت کی دعا دینے والی الن spiral حضنی نظر آتی ہے جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکتہ میں آم معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر نظر آتی ہے جب میں اس موضوع پر بات کرنے لگتا ہوں جب مجھے ہٹا کو معاف کرنے والے خیر البشر نظر آتی ہیں جب میں اس مولی پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمینہ کلال بھیوکھے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں میں ان کی صیرت کی کیا بات کروں میں ان کی صیرت کی کیا بات کروں وہ نبیوں میرے احمد لکب پانے والے مراتے گریبوں کی برلانے والے مسیبت میں گہروں کی کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا گم کھانے والے جرام بے صدر آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں کسی کی حسار پر ناز کرتے ہیں کسی کی خوبصورتی پر بات کرتے ہیں کسی کی سخاور پر ناز کرتے ہیں تو میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں تو میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں جس میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے اب وقر بنے میرے نبی کے اندر عطالت تھی جس سے عمر فروغ بنے میرے نبی کے اندر سخاور تھی جس سے عثمان گنی بنے میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیڑے خدا بنے زندگیاں بیٹ گئیں کلم ٹوٹ گئیں زندگیاں بیٹ گئیں کلم ٹوٹ گئیں تیرے اصاف کا ایک باب بھی نہ پورا ہو سکا جناب صدر کچھ کہنے کی حیرت ہے لفاظ کی قسرت کچھ کہنے کی حیرت ہے لفاظ کی قسرت کچھ کہہ بھی نہیں زکتا چپڑے بھی نہیں سکتا جناب صدر امتداب وہی ہے اور وہی ہے امتداب